ناظرین اسلام علیکم براہ راس میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کے ساتھ تین بڑی بریکنگ نیوز شیئر کریں گے آج کی پہلی بڑی بریکنگ نیوز عدد کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی باعزت رہائی کے متعلق ہے اس کیس کے متعلق اب سے گیارہ منٹ پہلے کیا بہت بڑی اور اہم نویت کی بریکنگ نیوز آئی ہے اس دوران عدالت میں خاور مانیکہ کے ساتھ کیا انہونی ہو گئی اس خبر کے دو نقاط مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں آج کی دوسری بڑی بریکنگ نیوز اہم ترین کور کمانڈرز کی ایک حیرت انگیز تبدیلی کے متعلق ہے اس معاملے پر نجم سیٹھی صاحب نے کیا تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے اس تبدیلی کا یعنی کور کمانڈرز کی اس تبدیلی کا عمران خان صاحب سے برائراز کیا تعلق ہے کون کون سے کور کمانڈرز کہاں سے تبدیل کیے جا رہے ہیں یہ خبر بھی مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں آج کی تیتری بڑی بریکنگ نیوز ایک جنرل کی جانب سے آرمی چیف جنرل آسیب منیر کو دیے گئے ایک حیران کن ایک بہت غیر باملی پیغام کے متعلق ہے اس پیغام کے متعلق ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر سب سے بڑا تہلکہ مچائے ہوئے ہیں یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جسے پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو کے کچھ مناظر بھی دکھاتے ہیں اور اس خبر کے دو دکات بھی مختصرا بتاتے ہیں کہ یہ جو جنرل ہیں انہوں نے آرمی چیف کو عمران خان صاحب کے متعلق کیا حیران کن پیغام پہنچایا آج کی چوتھی بڑی بریکنگ نیوز آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے متعلق آج کے دن میں اب سے ستائیس منٹ پہلے ہونے والے ایک حیران کن واقعے کے متعلق ہے اس واقعے سے جڑا ستاون سیکنڈ کا ایک ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے اس کلپ کے کچھ سکرین شارٹس بھی آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں اسی پوری سچویشن میں جی ایچ کیو کی ایک مستیریت شخصیت کے ساتھ اچانک کیا ہوا یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں سب سے پہلے آپ کو ایک جنرل اور آرمی چیف جنرل آسم منیر کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے حساس نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں ان جنرل نے آرمی چیف جنرل آسم منیر کو عمران خان صاحب کے متعلق کیا غیر معمولی اور ناقابل یقین پیغام پہنچایا اس سے جڑی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر سب سے بڑا طوفان کھڑا کی ہوئے ہیں یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس پر ایک لاکھ سے زائد ٹویٹس کیے گئے ہیں اور اسی ویڈیو پر ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے اب یہ جو جنرل صاحب ہیں ان اور نئے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے یا آرمی چیف جنرل آسم منیر کو پیغام دیتے ہوئے یہ الفاظ کیوں بولے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مضاہمت اب چوکوں چوراہوں تک پہنچنے والی ہے یہ قبر آپ کو مختصر بتاتے ہیں اور اس سے جڑی خبر کے سکرین شارٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اب اس ویڈیو کے پہلے منظر میں یہ دیکھا گیا کہ یہ جو جنرل صاحب ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے رہنما رو فسن پر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا ان میں سے چار حملہ آوروں میں سے ایک حملہ آور کے شناخ بتا دی یعنی یہ بتا دیا کہ یہ جو چار حملہ آور تھے جن کو نام نہاد خاجہ سراؤں کے روپ میں رو فسن صاحب پر حملے کے لیے بھیجا گیا ان چار میں سے ایک کون تھا اس کے متعلق یہ جو جنرل صاحب ہیں انہوں نے خود ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا اور رو فسن صاحب پر حملے کے متعلق ایک چھٹی نئی سی سی ٹی وی پوٹنج بھی آگئی ہے اس کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں لیکن پہلے ان جنرل صاحب کے انکشاف کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں اب یہ جو جنرل صاحب ہیں انہوں نے اپنے انکشاف کے پہلے اس سے بے اسٹیبلشمنٹ کو مخادف کرتے ہوئے یہ کہا کہ رو فسن صاحب پر حملہ کرنے والوں نے چادر لپیٹی ہوئی تھی کون سا ایسا خاجہ سرائے یا کون سا ایسا عام شخص ہوگا جو کہ اتنی شدید گرمی میں چادر لپیٹے اور اس کے بعد انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ جب یہ حملہ کیا گیا تو ان میں سے ایک حملہ آور سے اس کی کوئی شناکتی دستابیز وہاں پر گر گئی اور اب جو نئی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی اس فوٹیج میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ حملہ آور اپنی اس شناکتی دستابیز کو فورا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے یعنی شوائد مٹانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ یہ شناکتی دستابیز اگر وہاں پر رہ جاتی تو پتا چل جاتا کہ یہ اصل میں خاجہ سراہ نہیں ہیں بلکہ ان کو خاص قوتوں نے روح فسند صاحب پر حملے کے لیے بھیجا تھا تو یہ جو جنرل صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس فوٹیج میں صاحب دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو نام نہاد خاجہ سراہ تھے انہوں نے روح فسند صاحب پر حملے کے بعد شوائد مٹانے کی کوشش کی اور اس کے بعد جنرل صاحب نے برائیراست آرمی چیف جنرل آسیب منیر اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک ایسا پیغام جاری کیا جس نے سوشل میڈیا پر سب سے بڑا تہل کا مچایا ہے اب یہ جو جنرل صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے روح فسند صاحب پر حملہ کیا گیا کسی محذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا اگر ایسا کرنا ہے تو پھر برائیراست سامنے آ جائیں برائیراست سامنے آ کر ماشاء اللہ لگا دیں اور جمہوریت ختم کر دیں اس کے بعد یہی جو جنرل صاحب ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دوسرا احران کن پیغام پہنچایا اور کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ ایک جنرل کی جانب سے اس قسم کی ویڈیو وائرل ہو سکتی ہے اب یہ جو جنرل صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کو چپ کروانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان پر اس طرح سے حملے کروائیں یہ تو تلواروں کے ذریعے زبانے کا طریقہ ہے لیکن اب اگر آپ اپنی تلواروں کے ذریعے لوگوں کی زبانے بھی کٹیں گے تو لوگ ان تلواروں سے اور اپنی زبانے کٹوانے سے نہیں ڈر رہے اس کے بعد یہ جنرل صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ڈکٹیٹ کرواتے ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ جو کچھ ڈکٹیٹ کرواتی ہے اب معاشرے میں اس ڈکٹیشن کے خلاف مضامت بڑھ رہی ہے اور اتنی مضامت بڑھ گئی ہے کہ پاکستان کی جو سوپر جیوڈیچری ہے سپریم جیوڈیچری یعنی آلہ عدلیہ وہ بھی اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے اور اس کے بعد جب آپ کی آلہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہمت پکڑ کے کھڑی ہو گئی ہے تو آپ کی لور جیوڈیچری یعنی آپ کی ماتحت عدالتے بھی اور ان کے جج ساہبان بھی اب ڈٹے وے نظر آتے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اس کے بعد یہ جو جنرل صاحب ہیں ان کی جو ویڈیو کا آخری حصہ ہے یہ بہت حساس نویت کا ہے اسی وجہ سے یہ سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی بریکنگ نیوز بن گئی اب یہ جو جنرل صاحب ہیں انہوں نے اس ویڈیو کے آخری حصے میں یہ الفاظ بولے کہ اب جو دیگر ادارے ہیں یہ فوج کا دباؤ نہیں لے رہے اس سے پہلے فوج کی جانب سے جب کوئی ڈکٹیشن دی جاتی تھی تو الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، پولیس اور دیگر ادارے وہی کچھ کرتے تھے جو کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی لیکن اب اتنی معاشرے کے اندر مضامت ہو رہی ہے کہ یہ ادارے اب فوج کا دباؤ نہیں لے رہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ معاشرے کی مضامت ایک حد سے بڑھنے والی ہے اور اگر یہ ایک حد سے بڑھ گئی تو آپ کے ہاتھ سے معاملات نکل جائیں گے اور یہ تمام معاملات چوکو چوراہوں میں ہو جائیں گے چوکو چوراہوں میں آ جائیں گے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اقلاب جو مضامت ہے پھر یہ چوکو چوراہوں میں آ جائے گی لیکن اس کے بعد یہ جو جنرل صاحب ہیں ایڈ اور ڈے آرمی چیف جنرل عاصم مونیر اور اسٹیبلشمنٹ کو آخری اور سب سے حساس نویت کا پیغام دیا اور ایک ایسا انکشاف کر دیا جس کے متعلق کوئی ایمیجن نہیں کر سکتا تھا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس قسم کا انکشاف یہ جنرل صاحب کر سکتے ہیں اب یہ جو جنرل صاحب ہیں ایڈ اور نے یہ انکشاف کیا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یعنی اس کٹپتلی اور جالی فارم پورٹی سیون والی حکومت کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے کیونکہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پہلا ایک بھیانک میس ایڈونچر کر دیا ہے اس پر اسٹیبلشمنٹ ناخوش ہے جنرل صاحب نے کہا کہ نواز شریف نے اساق دار کو زبردستی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور پسند کے خلاف ڈپٹی وزریعظم کا عوضہ دیا اس پر اسٹیبلشمنٹ نواز شریف سے خوش نہیں ہے اس کے بعد نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک اور میس ایڈونچر کیا اور شہباز شریف کو نون لیگ کی صدارت سے ہٹا کر خود نون لیگ کے صدر بن گئے اسٹیبلشمنٹ اس پر بھی خوش نہیں ہے لیکن اس کے بعد ادو نے آخری اور سب سے حساس نویت کا انکشاف کیا جنرل صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف نے رانہ سناؤلہ کو کابینہ میں شامل کروایا اس پر بھی اسٹیبلشمنٹ زیادہ خوش نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے مختلف فصوں کے درمیان بھی ٹینشن ہے یہ بہت حساس انہوں نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے مختلف فصوں کے درمیان بھی ایک ٹینشن ہے اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے عدلیہ مختلف ادارے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کہلاتے ہیں تو ان سب کے درمیان بھی اس وقت ایک ٹینشن ہے لیکن یہاں آپ کو آرمی چیف جنرل آسیم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق نجم سیٹھی صاحب کے انکشاف کے متعلق جو ایک بہت بڑی اور بریکنگ نیوز آئی ہے اس خبر کے متعلق آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر بہت بڑا تیلکہ مچا دیا ہے اور یہ ایک خبر پاکستان کا پورا سیاسی منظر نامہ مکمل طور پر الٹا کر رکھ سکتی ہے اس وجہ سے یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے اس خبر کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں اور اس ویڈیو کے کچھ سکرین شارٹ بھی آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں اب نجم سیٹھی صاحب نے اپنا پہلا انکشاف یہ کیا کہ کچھ اہم ترین کور کمانڈرز تبدیل ہونے والے ہیں اور کور کمانڈرز کی اس تبدیلی کے متعلق نجم سیٹھی صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ کور کمانڈرز کی اس تبدیلی کا تعلق عمران خان صاحب سے ہے اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہا کہ انتہائی اہم کور کمانڈر جلد تبدیل ہونے والے ہیں اگلے تیس دن میں یہ تبدیلی ہو سکتی ہے اور یہ ایک قریبی جگہ سے کسی اور قریبی جگہ چلے جائیں گے نجم سیٹھی صاحب نے یہ انکشاف کیا لیکن اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے نئے آرمی چیف کے نام نئے آرمی چیف کی تقریح نئے آرمی چیف کی ٹیم اور عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی ایک بڑا اور اہم انکشاف کیا اس کے متعلق آپ کو مختصن بتاتے ہیں نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ نئے صاحب جو آئیں گے اب یہ جو ان کے الفاظ ہیں یہ غور سے سنیں اس کو سمجھیں بھی اور اس کو بیٹوین دی لائنز آپ پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ نجم سیٹھی صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں یہ میسج کنوے کر دیا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے نجم سیٹھی صاحب دیکھا کہ نئے صاحب جو آئیں گے یعنی جو بھی نئے آرمی چیف آئیں گے وہ اپنی ٹیم بنائیں گے ہر آرمی چیف اپنی ٹیم بناتا ہے نئے آرمی چیف بھی اپنی ایک نئی ٹیم بنائیں گے مثال کے طور پر جیسے کور کمانڈرز کی لیفٹنرز جنرلز کی پلیسمنٹ ہوتی ہے اسی طرح بہت سے تقرر اور تبادلے ہوتے ہیں تو نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ جب نئے آرمی چیف آئیں گے تو پورا سیاسی منظر نامہ مکمل طور پر بدل سکتا ہے اور اس کو ایک نئی ترتیب میں ڈھالا جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے آرمی چیف جنرل آسم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور بڑا اور اہم انکشاف کیا نجم سیٹھی صاحب نے اس انکشاف میں یہ الفاظ بولے کہ مریم نواز نے جو حد تک عزت کا قانون بنایا اس کے پیچھے کسی اور کی مرضی ہے صرف نون لیگ کا چہرہ اور زبان استعمال ہو رہی ہے کیونکہ اس کے پیچھے اصل میں انہوں نے تاثر دیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور نجم سیٹھی صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ افسوس ہوتا ہے کہ نون لیگ اتنا کیوں لیٹ گئی ہے سارا میڈیا ان کے خلاف ہو جائے گا یہ کالا قانون ہے پنجاب کے علاوہ یہ قانون کسی دوسرے صوبے میں لگ ہو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ حامد میر صاحب کا آرمی چیف جنرل آسم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک بہت اہم نویت کا انکشاف سامنے آیا ہے اس انکشاف کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ حامد میر صاحب کے یہ ویڈیو اس وقت سوشل ویڈیا پر بارل ہو چکی ہے آرمی چیف اور عمران خان صاحب کے متعلق حامد میر صاحب کے اس انکشاف کے دو نقاط آپ کے سامنے مختصر رکھتے ہیں حامد میر صاحب نے اس انکشاف کے پہلے عصے میں یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے رہنمار روح فسند پر جو حملہ ہوا یہ اس لیے ہوا کہ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے چند روز پہلے ایک پریس کانفرنس کے جواب میں پریس کانفرنس کی یعنی جب ڈی جی آئی اس پی آر نے پریس کانفرنس کی تو اس کے جواب میں روح فسند صاحب نے ایک جوابی پریس کانفرنس کی اور تلخ لیجے میں جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ ان کی جماعت تحریک انصاف نو میں کے واقعات میں ملوث نہیں تھی اس کے بعد حامد میر صاحب نے جو الفاظ بولے ان الفاظ نے تہلکہ مچایا ہے حامد میر صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ بڑے بڑے عوضوں پر بیٹھے ہوئے لوگ چھوٹے پن پر اترائیں تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو کہ اسلامباد میں روح فسند صاحب پر حملے کی صورت میں ہوا اب ان چھوٹے لوگوں نے جو بڑے عوضوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان چھوٹے لوگوں نے خاجہ سراؤں کا روپ دھار لیا ہے لیکن اس کے بعد حامد میر صاحب نے آخری اور بڑا حساس انکشاب بھی کیا حامد میر صاحب نے کہا کہ مریم نواز تو یہ کہا کرتی تھی کہ میڈیا کا گلہ گھونٹنے کا بدلہ پاکستان کا گلہ گھونٹ رہا ہے آج میڈیا کی سب تنظیمیں مریم نواز کے لائے ہوئے کالے قانون کے خلاف اعتجاج کر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے حد کے عزت کے نام پر جو نام نیاد قانون لائے یہ میڈیا کا گلہ گھونٹنے کے مترادی پیلے گئی آپ کو آرمی چیف چنہ آسیب منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق جو سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی بریکنگ نیوز آئی ہے اور آرمی چیف کے متعلق جو ایک حیرانکن واقعہ آج کے دن میں اب سے ستائیس منٹ پہلے سامنے آیا ہے اس واقعے کے متعلق آپ کو مختصر بتاتے ہیں یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے اور اس ویڈیو کے کچھ سکرین شارٹ بھی آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں اب یہ ویڈیو ایڈ اس وقت ورل ہوئی جب آئی ایس آئی عمران خان صاحب اور دو ججز کے متعلق آج کے دن میں اب سے کچھ دیر پہلے ایک انتہائی تیل کا خیز نویت کا انکشاف ہو گیا اب اس انکشاف میں پہلی مرتبہ یہ بتایا گیا کہ اسلامباد ہائی کوٹ کے چھے جج سائبان نے عدالتی فیصلوں میں آئی ایس آئی کی مداخلت کے متعلق جو خط لکھا تھا یہ مداخلت اصل میں عمران خان صاحب کے کس کیس میں کی گئی تھی یعنی وہ کون سا کیس تھا جس میں آئی ایس آئی ان جج سائبان سے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ کروانا چاہتی تھی اس سے پہلے اس کیس کے متعلق کوئی معلومات سامنے نہیں آئی تھی کہ وہ کون سا خاص کیس تھا جس میں آئی ایس آئی خان صاحب کے خلاف یہ فیصلہ کروانا چاہتی تھی اب انکشاف یہ ہوا ہے کہ یہ جو جج سائبان ہیں انہوں نے خط اس لیے لکھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ایک بہودہ تیریان کیس بنایا گیا تھا تو یہ دو جج سائبان یہ کیس سن رہے تھے ان دونوں ججز پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ یہ جو تین رکڑی بینچ ہے جس میں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق بھی شامل تھے تو ان دونوں ججز پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق کی مرضی کے مطابق عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیں آپ اس کیس کو قابل سماد بھی قرار دیں اور اس کے بعد جسٹس آمیر فاروق اس کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ سنائیں گے اور آپ دونوں ججز نے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ وہی سنانا ہے جو کہ جسٹس آمیر فاروق کہیں گے لیکن یہ دونوں ججز ڈٹ گئے اور انہوں نے دباؤ کے باوجود عمران خان صاحب کے اخلاف اس کیس کو ناقابل سمات قرار دیا اور اس کے بعد پھر چھے جج ساہبان نے جو کہ آئی ایس آئی کی جانب سے ان کو دھمکایا گیا یا ان کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے اس کے متعلق انکشافات کیے یا دعوے کیے یا الزامات لگائے جن کی اب تک تردید نہیں کی گئے لیکن یہاں پہ کاشف اباسی صاحب جو کہ ایک معروف اینکر اور سینئر صاحبی ہیں اور بڑے دبنگ صاحبی ہیں ان کے پروگرام سے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس ویڈیو میں کاشف اباسی صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ نبے کی دہائی میں چار حکومتیں گرائی گئیں نواز شریف کو شاید یاد نہیں ہے کہ ان حکومتوں کے گرانے میں ان کا اپنا کردار کیا تھا میاں صاحب کے مخالفین کے ساتھ پچھلے دو سال میں کیا کچھ ہوا سب کو گرفتار کیا گیا گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی خواتین پر تشدد کیا گیا عدد جیسے نامناسب ترین کیسز بنائے گئے اور نواز شریف اب بھی خود کو نام نہاد اصولی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو پی ٹی آئی کو اسلامباد کی تین نشستیں واپس ملنے کے متعلق اور قرآن پاک پر گوائی کے متعلق جو ایک اہم ترین خبر آئی ہے عدالت کے اندر قرآن پاک پر گوائی کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے جو ایک بریکنگ نیوز آئی ہے اس بریکنگ نیوز کے متعلق آپ کو مختصن بتاتے ہیں اب یہ خبر این اس وقت آئی جب مصطفیٰ نواز خوکر صاحب کی ایک بڑی حیرت انگیز ویڈیو 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 ہوئی اور اس ویڈیو میں مصطفیٰ نواز خوکر صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ میں قرآن پاک پر حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ میرے پاس جو فارم فورٹی فائیو ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی ہیرہ پھیری پی ٹی آئی نے نہیں کی ان فارم فورٹی فائیو کے مطابق پی ٹی آئی اسلامباد سے جیتی ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک نیا انکشاب بھی کیا مصطفیٰ نواز خوکر صاحب نے کہا کہ میں نے اسلامباد کے دو حلقوں میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا میں کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ جس شہر میں سپریم کورٹ موجود ہے جس شہر میں جج سائبان رہتے ہیں الیکشن کمیشن موجود ہے اس شہر میں دن دہارے اس طرح سے پی ٹی آئی کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جائے گا اور میں قرآن پاک پر عدالت میں جا کے حلف دوں گا کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق اسلامباد سے نون لیگ نہیں بلکہ پی ٹی آئی جیتی ہے لیکن یہاں پہ آپ کو جی ایچ کیو کے ایک نمائندے کے متعلق جو ایک بڑی احران کن ویڈیو وارل ہوئی ہے جس نے سوشل میڈیا پر بڑا تیلکہ مچا ہے یہ ویڈیو اور اس کے کچھ منادر آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ خبر بھی مختصرن آپ کو بتاتے ہیں اب یہ ویڈیو جی ایچ کیو کے نمائندہ سمجھے جانے والے فیصل واؤڈا کے متعلق ہے کیونکہ ایک طرف جب انہوں نے یہ کہا کہ جج سائبان نے مجھے پروکسی کا الزام لگا کر میری توہین کی یعنی جب جسٹس اتر من اللہ نے یہ تاثب دیا کہ فیصل واؤڈا اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی پروکسی ہیں تو فیصل واؤڈا نے یہ کہا کہ اس سے میری توہین ہوئی لیکن اب شوکر بسرا صاحب کی ویڈیو فیصل واؤڈا کے متعلق وارل ہوئی ہے بڑی مزے کی ویڈیو ہے شوکر بسرا صاحب نے فیصل واؤڈا کا مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم ایک ایسے نمونے ہو جو یہ کہتے ہو کہ تم کسی کی پروکسی نہیں ہو بندہ تم سے یہ پوچھے کہ تیری عقل اور ذہانت کی وجہ سے کیا تمہیں آئے روز ٹی وی پر بلایا جاتا ہے نون لیگ اور پیپرس پارٹی نے اپنے امیدواروں کو چھوڑ کر فیصل واؤڈا تیرے جیسے نمونے کو ووٹ کیوں دیے کیا تُو نے کبھی ایسا سوچ ہے کیونکہ تُو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے اس لیے تجھے ان لوگوں نے اپنے امیدواروں کو چھوڑ کر ووٹ دیئے لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک اور بڑی حیرت انگیز ویڈیو وارل ہوئی ہے اس ویڈیو کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ خبر بھی مختصرا آپ کو بتاتے ہیں اب یہ ویڈیو حافظ نئیم الرحمان صاحب کی ہے اور انہوں نے اس ویڈیو میں کہا کہ ہمارے پاس اور تحریک انصاف کے پاس کراچی کے حلقوں کے فارم فورٹی فائی موجود ہیں کراچی میں صرف ووٹ تحریک انصاف کو اور اس کے بعد جماعت اسلامی کو پڑا اور ایمکیم کو کل ملا کر ساڑھے پانچ ہزار پولنگ سٹیشن میں سے ایک میں بھی وہ نہیں جیتے لکھنیاں پہ عمران خان صاحب اور اقوام متحدہ کی جو ایک رپورٹ آئی ہے اس کے متعلق جو ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اس کے متعلق آپ کو مختصن بتاتے ہیں اب یہ رپورٹ اس وقت آئی جب ایک بڑی بھیانک قسم کی واردات ہوئی کیونکہ اقوام متحدہ کا جو وقت روح فرسن صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو اب اس کے متعلق ایک ویڈیو وارل ہوئی کہ پولیس نے اقوام متحدہ کے اس ڈیلیگیشن یعنی اس وقت کے جو غیر ملکی لوگ تھے ان کی گاریوں کی تلاشی لی ان کی تلاشی بھی لی گئی ان کو محبوس کر لیا گیا اور اب اقوام متحدہ کی اس ٹیم نے روح فرسن صاحب پر حملے کے متعلق رپورٹ بھی لکھ دی اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کے سیکرٹیریٹ پر چھاپا مارا گیا اس کے متعلق بھی رپورٹ لکھی ہے لیکن یہاں آپ کو آرمی چیف جنہ آسیم منیر کے متعلق اب سے ستائیس منٹ پہلے جو ایک حیران کن واقعہ سامنے آیا ہے جس سے جڑی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اس ویڈیو کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں اور اس خبر کے تین نقاط مختصرن آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو کو اور اس خبر کو پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا اب یہ ویڈیو این اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنہ آسیم منیر کے متعلق ایک نیا واقعہ سنایا اور تین ایسے جملے بولے جو کہ میڈیا نے نہیں چلائے یہ تین جملے آپ کو دس سیکنڈ میں بتاتے ہیں عمران خان صاحب نے اپنے پہلے جملے میں یہ کہا کہ سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو پاکستان کے دو ایسے ہوئے اور یہ فیصلہ جنرل یایہ خان کا تھا آج بھی پاکستان میں فرد واحد فیصلے کر رہا ہے اس کے بھی نقصانات ہوں گے فارم پورٹی سیون والی حکومت پاکستان کی موجودہ صورتحال کی ذمہ دار ہے اس کے بعد خان صاحب نے اس پیغام کے آخری حصے میں اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام دیا خان صاحب نے کہا اگر حماد عزر اور میاں اسلم کو گرفتار کیا گیا تو نہ صرف یہ کہ ہم اسیمبلی کے اندر پردور اتجاج کریں گے بلکہ پورے پاکستان میں ایسا اتجاج ہوگا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور اگر حماد عزر اور میاں اسلم اقبال سے کوئی زبردستی بیانات لیے گے تو ہم ان بیانات کو بھی نہیں مانیں گے اس کے بعد خان صاحب نے یہ الفاظ بھی بولے کہ بشرا بی بی صاحبہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سزا دلوائی اور بشرا بی بی صاحبہ کبھی بھی میری کمزوری نہیں بن سکتی لیکن یہاں پہ آدھی رات کو جو ایک گھنونی واردات کی گئی ہے جس سے جڑی ویڈیو وارل ہوئی ہے اس کے متعلق آپ کو مختصن بتاتے ہیں اب یہ ویڈیو اس وقت وارل ہوئی جب پی ٹی آئی پر اور عمران خان صاحب پر جبر کے تمام ہتکنڈے ناکام ہو گئے اور اس کے بعد آدھی رات کو اسلامباد میں تحریک انصاف کا جو مرکزی سیکرٹیریٹ ہے یہاں پر ایک بھیانک آپریشن کیا گیا اس آپریشن کے متعلق ویڈیو وارل ہیں اور یہاں سے پی ٹی آئی کے رینما آمیر مغل صاحب کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا اور اس کے بعد مرکزی سیکرٹیریٹ کو سیل بھی کر دیا گیا لیکن یہاں آپ کو عمران خان صاحب کے اقلاف عدد کیس میں خان صاحب کی رہائی کے متعلق جو سب سے بڑا اور سب سے اہم نویت کا فیصلہ آیا ہے جو آج کی سب سے بڑی اور اہم نویت کی بریکنگ نیوز بن گئی ہے اس فیصلے کے دو نکات مختصراً آپ کیس سامنے رکھتے ہیں یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز بن چکی ہے اب یہ فیصلہ ان اس وقت آیا جب اب سے سات منٹ پہلے عمران خان صاحب کو ایک اور جالی کیس میں بری کر دیا گیا اس فیصلے کے دو نکات آپ کو بتاتے ہیں اس فیصلے کے پہلے نکتے میں یہ بچایا گیا کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس حاشم کاکڑ اور جسٹس شوکت رخشانی ان پر مشتمل بینچ نے عمران خان صاحب کے اقلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی کے لیے جو درخواست دائر کی گئی تھی اس کی سماعت کی لیکن اس کے بعد عدالت نے عمران خان صاحب کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی یعنی غداری کا یہ جو مقدمہ ہے اس سے جڑی درخواست کو خارج کر دیا لیکن یہاں پہ عدد کیس کے فیصلے کے متعلق جو سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی بریکنگ نیوز آئی ہے یہ خبر اور اس فیصلے کے دو نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب یہ خبر این اس وقت آئی جب سائفر کیس میں بھی اب سے بارہ منٹ پہلے ایک بڑی بریکنگ نیوز آگئی اور اس بریکنگ نیوز کے پہلے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ عدالت کے اندر سرکاری پروسیکیوٹر نے اب اطراف جرم کر لیا اس خبر کے دوسرے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ سرکاری پروسیکیوٹر نے اطراف جرم کرتے ہوئے یہ کہہ دیا عدالت کے اندر کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کا جو ٹرائل ہے یہ شفاف انداز میں نہیں ہوا لیکن اس کے بعد اسی سرکاری پروسیکیوٹر نے ایک نئی چال چلی اور اس سرکاری پروسیکیوٹر نے عدالت میں یہ کہا کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کا یہ جو کیس ہے اس کو ریمانڈ بیک کیا جائے یعنی دوبارہ سے ٹرائل کوٹ میں یہ کیس چلے تاکہ اسلامباد ہائی کوٹ عمران خان صاحب کی یہ سزا ختم نہ کرے لیکن عملاً عدالت نے اس استعداد کو مسترد کر دیا اور اب جو قانونی مہارین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیس عملی طور پر دفن ہو گیا لیکن یہاں پہ عدد کیس میں عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق جو سب سے بڑی اور اہم نویت کی بریکنگ نیوز آئی ہے جو ایک انتہائی اہم نویت کا فیصلہ سامنے آیا ہے اس فیصلے کے دو نقاط مختصرن آپ کیس سامنے رکھتے ہیں اس خبر کے پہلے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ سیشن جج شاہ رخ ارجمن نے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو جو جالی سزائیں سنائی گئیں عدد کیس میں ان سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کی بشرا بی بی صاحبہ کے وکیل عثمان ریاض گل نے یہ دلائل دیئے کہ یہ کیس صرف اور صرف سیاسی طور پر نشانہ بنانے کے لیے دائر ہوا ہے اور خابر مانیکہ کی شکایت چھ سال کے بعد کیوں دائر کی گئی اس میں بدنیتی واضح ہے اب اس کے بعد ایک بہت بڑا انکشاف عدالت میں کیا گیا کیونکہ بتایا یہ گیا کہ پروسیکیوٹر رانہ عباس نے جب عدالت کو یہ حقائق بتائے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ وہ اس کیس میں بے قصور ہیں تو اس پروسیکیوٹر رانہ حسن عباس کو اگلے روز ہی ٹرانسفر کر دیا گیا اس پر جج صاحب اور جج کے جو جملے ہیں اس پر عدالت میں کہہ کے لگے اور اس سے پہلے شیم شیم کے نعرے بھی لگے اس کے بعد عدالت نے اب اس کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ تو کر لیا لیکن قانونی مائرین کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ عدالت میں ہوا اس کے بعد یہ سو فیصل یقینی ہے کہ عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی کے حق میں یہ فیصلہ آئے گا دوسری جانب عمر ایوب اور پی ٹی آئی کی قیادت نے یہ کہا ہے کہ اس بہودہ کیس میں خاور مانیکہ کو ہتکڑیاں لگنی چاہئے جیسا کہ آپ ہمارے تھمڈل میں دیکھ رہے ہیں اور پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ مفتی سعید کا ضمیر پوری زندگی اس جالی کیس میں روتا رہے گا اگلے پروگرام تک کے لیے لازم